موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ امارہ ربانی ایٹین سکسٹیز میں پولیس فورس نام کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اس ڈپارٹمنٹ کو کسی سب کانٹیننٹ برسگیر کی رولر نے نہیں بنایا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو پولیس فورس کے ڈپارٹمنٹ کو بنانے والے بریٹش راج تھا انہوں نے بنایا شاید اس لیے تھا کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے دمیسٹک لوگوں کو دمیسٹک لوگوں کے ہی ذریعے انہی میں سے لوگ چنک اور انہی کے سر پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ اس کی چپکلش کے بیچ میں کہیں وہ اُبھر نہ جائیں وہ نظام جس لیے بنایا گیا تھا آج یہ دیکھنا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جب پاکستان بن جاتا ہے اور یہ نظام آج بھی چل رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ آج بھی چل رہا ہے تو آج یہ کیا کر رہا ہے آج کیا یہ وہی کام انجام دے رہا ہے جو بریٹش راج نے اس سے لینا شروع کیا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ دمیسٹک لیول پہ یہ کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی نظر ڈالیں گے اور آج کیا ضرورت ہے اس ڈپارٹمنٹ کو اس پہ بھی نظر ڈالیں گے کیا واقعی ان کو صرف وردیاں بدلنے کی ضرورت ہے یا پروپر ریفارمز کی ضرورت ہے اس پہ نظر ڈالیں گے اور دوسری چیز کیا سیکیورٹی اور پروٹوکول جیسی سرویسز ہی ان کے لیے رہ گئی ہیں یہ سرویسز ان کو کس نے دیں یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ یہ سرویسز انہوں نے اپنے لیے خود ہرگز نہیں مانگی تھی پروٹوکول آفیسر کے لیے کوئی بھی پولیس آفیسر بھرتی نہیں ہوتا محض ایک سیکیورٹی گارڈ کے لیے بھی کسی ایک پولٹیشن یا اس کے بچوں کو گارڈ کرنے یا نیب جیسے عدالت میں ان کے کورٹ تک ان کو پچانے کے لیے ڈھارا گاریوں کو آگے پیچھے پھرنے کے لیے کوئی بھی پولیس آفیسر بھرتی نہیں ہوتا قائد آزم 1947 اس وقت وہ وقت تھا جب گاندھی کو بھی گولی لگ چکی تھی اور ان کی جان کو بھی بہت خطرہ تھا صرف محض ایک انسپیکٹر جو کہ سکھ تھا ان کی تائنات تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے اور شاید ان کو وہ بھی ضرورت نہیں تھی آج ستر سال گزرنے کے بعد ہمارا ایک منسٹر بھی جب نیب کوٹ میں جاتا ہے یا کسی بھی اپنی پیشی یا تفتیش کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اٹھارا سے بتس پروٹوکول گارڈیاں چاہیے ہوتی ہیں یا سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتی ہیں یہ وہ سوال ہے جن کی جواب ہمیں چاہیے اور یہ وہ گفتگو ہے جو لوگوں تک پہنچنے چاہیے اس سے بہت سارے پردے اٹھیں گے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ پولیس فورس یہ دپارٹمنٹ جو برٹش راج نے بنایا تھا جس مقصد کے لیے بنایا تھا آج ہمارے سیاستدان اس کو کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے سارے پروگرام میں شامل ہے ایڈوکیٹ آریف چودری پریزیڈنٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ پار اسوسییشن خوش آمدید سار ہمارے سارے شامل ہے سابق آئی جی اسلامباد تاہر آلم خان صاحب خوش آمدید اچھا جی سار آریف صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں یہ جو پولیس کا دپارٹمنٹ ہم نے بھی بتایا کہ بنایا تھا انگریز نے آ کے ہم نے کیوں اس کو اڈاپٹ کیا ایز اٹیز اڈاپٹ کیا یا ہم نے اس میں ریفارمز کی تھی نینٹین فورٹی سیون میں کچھ ایسی جو برٹش راج کے دور میں نہیں تھا اور ہم نے کیوں کچھ کیا ہم نہیں ہم نے ایسے ہی اٹھا کے اپنے پاس چیپ دیا اپنے پاس صرف پولیس ہی وجود میں نہیں آئی تھی اور بہت سارے چیزیں سیول بیوروکریسی تھی یہ ساری چیزیں تھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کہ جس کام کو جو مسئیبت یا میلیس آپ کو نظر آتی ہے اس کو آپ نے ہائلائٹ کر کے فوکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا لائے عمل دیار کرنا ہوتا ہے جس سے وہ مسئلے حل ہوں پاکستان میں ایک عجیب و غریب یعنی فضاء رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے نو حل نہیں کرنا کی پوچھ دیو ادھا حل بچوں نام ظہورے میرا پلے بلے میری گل راج نکیدہ دادائی تے پوک چونہ دی نانی ہے یعنی یہاں صورتحال یہ ہوئی ہے شروع سے لے کر اب تک کہ یہ سماجی عدم مساوات جو ہے اس نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے اسی میں پولیس فورٹ جو ہے اس کا وہ سلسل رول جو ہے وہ اعلیٰ طبقات کی کیلئے کیٹر فار کرنا ہے ان کو سلسل اور جو اکمران ہیں اکمرانوں نے یہ تیہ کر دیا ہے چونکہ بیسیکلی یہ انہی طبقات سے ہوتے ہیں تو وہ جاگیردار سرمایہ دار باثر لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی غلاموں کے طور پر استعمال کرتے ہیں باوجود اس کے ایک قائد آزم نے یہ فرمایا تھا کہ اس میں بیروکریسی سے یہ سیول بیروکریسی میں آتے ہیں یعنی اور ایک زمانہ یہ تھا کہ جوڈیشری اور ان کا آپس میں اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا کہ ایس پی جو ہے اس کی نیوٹی ہوتی تھی وہ سیشن جاج کو جا کے ملے یعنی آہستہ آہستہ یہ فرق بھی مٹتا گیا یہ آپ نے کہا فرق مٹتا گیا پھر بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا مو دیکھ لو تھا نا کچیری کا مو نہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ تھانے میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ جس طرح پی آئی اے میں سفر کرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو خواتین و حضرات ہیں یہ ہماری سروس کے لیے ہیں وہ اپنے بزنس کے لیے بیٹھے آپ آئیں کوئی جرم آپ پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کے بعد وہ راستہ نکالے کہ پیسہ کہاں سے نکالنا یعنی ان کی نظر آپ کی بیگ راؤنڈ پہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے کلائنٹ ہیں چاہے آپ کا آپ کے ساتھ ایک پولیس آفیسر میں پولیس آفیسر بھی بیٹھے ہیں پولیس کی موجودگی میں اور پورے پاکستان کی لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی زمانہ ہوتا ہوگا جس میں جب یہ صورتحال تھی اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ منپولیٹ کیسے کرنا ہے جیب کتنی بھاری ہے دوسرا ایک اور فیکٹر ہے یہ سارا کچھ نہ ہو ایسے ایسے بھی پولیس آفیسر ہے جو ساری زندگی ہر جگہ ایسے موجود ہیں کلندرانہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں پیسہ پائی نہیں بناتے ہیں لیکن ان کی بھی ایسیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر حکمران جو ہے وہ ایک سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تو جب آپ اپریسییشن نہیں کریں گے اور ایک اور بات امارہ وہ یہ ہے کہ اپنے جب آپ نے دشمنوں کو ختم کرانے کے لیے استعمال کرنا ہے پولیس کو ذاتی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے یعنی تھانا جو ہے ہر جو آپ کا ایم پی اے ہے یا ایم 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 ای بچارہ بے باس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے ایم پی اے کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو ایم پی اے سب سے پہلے اپنی مرضی کا ایس ایچو لگواتا ہے اور یعنی تفتیشی بھی اس کی مرضی کو دے وہ کہتے ہیں جی میں نے تھاندار ہی نہیں اپنی مرضی کا لگوا سکنا تو میرا پر فائدہ کیا ہے ایم پی اے ہونے کا اس سے جب آپ پولیٹیکل اینڈز اپنے گے اور پولیٹیکل ایکس اپنا گرائنڈ کرتے ہیں ان کے ذریعے تو پھر پولیس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا اسی لائن کے مطابق جو کام کرتے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی پولیس کو اگر آپ نہیں آپ کی بات کا مطلب ہے کہ سسٹیمیٹیکلی پولیٹیکل وے میں ان کو اس طرح کام کرنے پہ مجبور کیا ہاں پولیس کی پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہیں وہ زیادہ تر یعنی ان لوگوں کی سواب نیر پہ ہیں جو سیاسی بوسز ہیں عالم صاحب یہ ریفارمز جب کرنے کی کوشش کی گئی تھی پولیس ریفارمز تو ان ریفارمز میں جو سب سے پہلی چیز کی بلکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ان بریکٹ کوٹ کر دیتے ہیں یہ جو بینڈ وغیرہ بجانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اچھا ان کا پروفیشن ہے لیکن ان کے جو یونیفارم ہے پولیس کے جب ریفارمز کی بات کی تو سب سے پہلے جو انہوں ریفارم کی ان کی یونیفارم بلکل وہ جو بینڈ ماسٹر ہوتے تھے ویسی بنا دی یہ اور مزید انہوں نے مزہکہ خیز کی یونیفارم پر کافی لوگوں کو اتراز ہے ویسے بھی کوئی چیز شروع میں اچھی نہیں لگتی اور مجھے یونیفارم پر سب سے زیادہ اتراز یہ ہے کہ یہ پہلی یونیفارم کی نسبت میں کی یونیفارم ہے وہ تو منشاہ صاحب کے پاس سے آئی ہے تین بنا زیادہ قیمت پر ہے اور ایک خاص گروپ کو نوازا گیا اس کے ذریعے سے تو یہ جو پولیس ملازم خود سے بھی یونیفارم بناتے ہیں کیونکہ جو دو یونیفارم ایک سال میں ملتی ہیں اسے گزارا نہیں ہوتا تو ان پر بھی یہ برڈن ہے تو جہاں تک ریفارمز کی بات ہے تو پاکستان بننے سے لے کے اب تک پولیس ریفارمز کے متعلق بیشمار کمیشن بنے اور ان کی رپورٹس بڑی شاندہ رپورٹس ہیں بڑی پریکٹکیبل رپورٹس ہیں جو سرد خانے میں پڑی ہیں ان پر عمل درامل نہیں کیا گیا پہلی مرتبہ اگر پولیس ریفارمز کے سلسلے میں عمل درامل ہوا تو وہ دو ہزار دو میں جنہ مشرف کے دور میں ایک پولیس آرڈر لائیا گیا اس پولیس آرڈر میں پولیس کے اوپر چیک انڈ بیلنس بھی رکھا گیا صوبائی سطح پر زلی سطح پر ملکی سطح پر اس پر آئیں گے کہ یہ طبقات کس طرح کام نہیں ہونے دے رہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی ہم پیپلس پارٹس سے تعلق ہے آپ سے یہ جانا ہے کہ یہ پولیس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ وہ کام نہیں کر رہے لیکن کام کیوں نہیں کر رہے ان چیزوں پہ ہم نہیں کبھی آتے ہیں ابھی اگر دیکھا جائے تو سندھ میں جو واقعہ ابھی راونوار نکیب محسود اس کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک سا جوڈیشل کلنگ ماورہ عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل جماعت کا تعلق ہے اور جس کی طرف نشاندہی بارہا ہو رہی ہے وہ پاکسن پیپلس پارٹی ہے کیا آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ایک ساتھ آپ کے اس کے ساتھ ایک چیز کہنا چاہیں گے مرتضیٰ کیس میں بھی پولیس کا انوالمنٹ تھی اور وہ بھی ماورہ عدالت قتل کے زمرے میں آتا تھا اس وقت بھی پولیس دپارٹمنٹ جو تھا پاکسن پیپلس پارٹی کے ساتھ اس طرح سے جوڑا تھا جس طرح سے آج ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوز کیا پاکسن پیپلس پارٹی نے پولیس کو کیا کہتی ہیں دیکھیں 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 یہ یہ جو پولیس کے میک میں ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پولیٹسائز ان کو کار دیا گیا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اس کے اندر سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر صوبے کا جو شیف و لیسٹ رہتا ہے یا ہر صوبے کے جو کون منسز ہوتے ہیں یا پیڑر منسز ہوتے ہیں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ایس ایجو یا کوئی بڑا ایس پی ایس پی یا کوئی ڈی ایس علاقے میں لگے وہ ان کی مرزی سے لگے جب تک آپ پولیس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر میرٹ پر بھنیاں کریں بلکل پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی کی بھی جائے پریزنٹ پاکستان کی کرے تو اس کی انٹرفیرنس نہیں اس کے اندر ہوگی جائیے بلکل لیگن جو میرٹ کا طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے رہیے آپ نے کراچی کی بات دیا دیکھیں راہو انوار صاحب یا کوئی اور پولیس صاحب کی صاحب جب ٹیروریزم ملک کے اندر جتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ٹیروریزم کے خلاف تو پھر اس قسم کی کروائیاں ہوتی ہیں لیکن کس قسم کی میں سمجھتا کہ پولیس کو نہیں کرنا چاہیے پولیس پکڑ کے مرجرم کو عدالتوں کے سامنے پیش کرے بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اور پھر وہ عدالت دیسائز کرے کہ یہ ٹیروریس چاہے لیکن میں سمجھ کیوں کہ جان لینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہوتا اب یہ لکیب والا بڑا انفرچنیٹ واقع ہوئے یہ ہمارے قبائلی بھائی ہے ہمارے قبائلی سسٹم ہیں ہمارے قبائلی روایات ہیں دیکھیں اس طرح اس طریقے سے ایک بے بنا کسی کو کس طریقے سے مارا جہاں ان کے کہنے پر یہ انکاؤنٹر ہو ہم کو کیا انفرمیشن ملی تھی یہ تو راؤ صاحب زیادہ بیٹر تھی یہ وہ بتا چکے ہیں کہ انفرمیشن کسی ایجنسی کی طرف سے نہیں آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے کیا تعلق جڑ رہا ہے کس سے نہیں دیکھیں راؤ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں کام کرتے زرداری صاحب کے ساتھ اگر ان کا ذاتی تعلق ہے تو اگر زرداری صاحب سن کا تعلق جڑتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے یا زرداری صاحب کی ایما پہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایما پہ کیا گیا ہے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی کس کے ساتھ دولتی ہے کس کے ساتھ نہیں ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ پرسنل وہ ہوتی نہیں تو راؤ صاحب کی کس ان سے دولتی ہے یا راؤ صاحب کی کس طرح زرداری صاحب سے جائے تو راؤ صاحب سے زرداری صاحب جو بھی اینکانٹر ہوئے ہیں اور جو بھی انسانی بے گنا کس طرح سے دولتی ہے مطلب ہوسکتان دولتی ہے جو بھی انسان ہے یہ مطلب ہوسکتان پیپلز پارٹی کی ایمید ہوسکتان ہے اس میں کوئی نیا جو بھی خورت وقت جو بھی انکانٹر ہوئے ہیں اس مثل ترسل ایک بہت بڑا ایشو یہ بند گیا ہے ایک نکیب نہیں آپ کو وہ کرے کہ کوئی بھی اس قسم کا بے گنات نکیب کی طرح سے نوجیوان نہ مارے جائے پولیس کو کم کم یہ پولیٹی سائز ہونے سے بچایا جائے اور اس کو میرٹ سے آپ کام کرے یہ بھی ساتھ نے بتائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر نام جڑ رہا ہے ساتھ تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری ہے مرتضی بھٹو کیس جو تھا اس میں بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ پولیس کی انوالمنٹ تھی یا پولیس استعمال کی گئی تھی گولی پولیس کی طرف سے چلی تھی اس کے بعد پھر جب بی بی کا مرڈر ہوتا ہے وہاں پر بھی انوالمنٹ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے جگہ صاف ہو گئی یا جو بھی وکوہ کی جگہ تھی جائے وکوہ تھی تو یہ ایک انوالمنٹ ہے جو چلی آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پولیس کو استعمال کرنا تو کیا کہتے ہیں ممسلہ یہ ہے کہ یہ تو انوالمنٹ کو کرنی شاہیتی موٹو کا مرڈر ہوا 33 دیز کے بعد بی بی کی کمنٹ کو ریلول کر دیا بی بی زندہ کی تو شاہد اس دفعہ گوزنا سے سب سے کالا موٹو کا مرڈر لیکن بی بی کو دس سال ہو گئے بی بی کی انوالمنٹ یہ تو سیکھ کسے مرڈا ہیتی ہے میری اور آپ کی تو نے یہ سیکھ کسے مرڈا ہی ہے اتنے بڑی لیڈر کا قتل ہوا بھوکو کا مرڈ ہوا سب کچھ ہوا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے آپ کی ہوئی بات کی یہ دو جو اناثر ہے بیوروکریسی آپ نے کہا اور جیو پولیٹیکل مافیا کہہ لیں کہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ مافیاں اگر آپ ایک دپارٹمنٹ کو استعمال کریں یہ ہیں وہ جو انفلنس ڈال کے اور پولیس کو استعمال کرتے ہیں اچھا اب کی بات جو سانحہ مولٹون دیکھ لیتے ہیں جس کا ابھی تک بھی قصہ چل رہا ہے زینب والا معاملہ دیکھ لیتے ہیں پھر یہ راؤن وار والا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ تمام ایک پوری سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد جو ہے وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے چل رہا ہے تو ان تمام چیزوں میں کس طرح بیلنس آؤٹ کریں گے آپریشن چلانے میں بھی آپ کو پولیس کی ضرورت ہے پھر یہ معاملات میں آپ نے پولیس کول جا رکھا ہے ان کو بدنام بھی کر رکھا ہے دیکھیں اس قسم کے واقعات سے پولیس کی ایفیشنسی پر فرق پڑتا ہے اور اس قسم کے واقعات سے کرائیم اور دہشتگردی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب پولیس ڈی موریلائز ہوگی پولیس تنقید کا نشانہ بنے گی تو پھر کریمنلز کے خوصلے بڑھیں گے ہمیں یہ واقع انتہائی افسوسناک ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا مجبور ہے پولیس کہ دوہزار بارہ تیرہ سے لے کے اب تک کرائیم اور دہشتگردی کا کیا ریشو رہا اسی پولیس نے دہشتگردی میں کراچی میں کوئی اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی میں دہشتگردی کے واقعات اسی نبی فیصد کم ہو گئے ہیں اغواب رائے تاوان ٹارگٹ کلنگ پھتہ خوری تقریباً اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں اس کے لیے اسی طرح کے افسروں نے کام کیا مقابلے کیے دہشتگردی میں کتئی ان کا ایکٹ ہے جس میں نقیب اللہ محسود قتل ہوا ان کے سوالی نشان ہے کہ کیا ہے یا نہیں کیا ان کے سوالی نیٹ سے یہ واقعہ ہوا وہ چونکہ ان کے انچارج ہیں اور وہ انہیں آلی نال سمجھا جاتا تھا تو جواب دیں پہلے سے بھی ان کے خلاف ایک مہین تھی تو وہ پوری طرح اس میں آگئے تو یہ اسی طرح کے ایک داماز سے کراچی کے لوگوں کو سکون ملا ہے اور دہشتگردی سے اور بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ سے انہیں نجات ملی ہے تاہم ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں پولیس یہ فیک انکانٹرز کیوں کرتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کرائم دہشتگردی کو اور ایک ایسا ملک جہاں ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ ناکام ہو جہاں عدلیا جو ہے دہشتگردوں اور ملزموں کو زیادہ دیر تک اندر نہ رکھ سکتی ہو جہاں ہمارے وکلا بھائی عدالتوں میں پیش ہو کر ارجرمنٹ پر ارجرمنٹ لے رہے ہوں اور مامن ثابت ہو رہے ہوں دہشتگردوں کے ججوں پر پریشر ڈال رہے ہوں اور پھر جس سسٹم میں لوگ گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں آنا چاہتا زینب جو قصور کی بچی ہے اس کا قاتل پکڑا گیا ہے وہ ہمسایہ تھا اس کی فوٹیج کتنے دنوں سے دکھائی آ رہی تھی لیکن کسی شخص نے بھی نہیں بتایا کہ یہ ہے وہ عمران جس کی یہ تصویر ہے تو جہاں اس طرح کا شورتحال ہو کہ پولیس کو کوئی وٹلس بھی نہ ملے تو پھر یہ انکانٹرز ہی بدقسمتی سے ایک ایسا حل رہ جاتا ہے جس سے ہم ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو اچھا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے چودرے صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جوڈیشنل سسٹم نکام ہے اور پولیس کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے حالانکہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے جیسے کہ ابھی آلم صاحب نے کہا اس کے بارے میں چودرے صاحب آپ سے پوچھیں چھوٹے سے بریک ہمیں چاہیے گا واپس آئیں گے بریک کے بعد صرف اتی سے بات بتائیں کہ جب ایک ایم پی اے ایک تھانے داری ایس اچو کی کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی سیٹ سے اٹ جاؤ کیونکہ اس کی تعظیم کے لیے وہ سیٹ ہے یا اسے بیٹھنا ہے اور جب وہ نہیں اڑتا تو اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ سوچئے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اپنی سیلف اسٹیم بیچ دینی چاہیے یا خود کو بیچ دینا چاہیے کیونکہ نوکری تو اس نے کرنی ہے گھر تو اس نے چلانا ہے تو اس میں قصور وار کون ہے اس کا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی